لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں افیلیٹ مارکٹنگ کی کہ افیلیٹ مارکٹنگ جو ہے وہ جائز ہے کہ نہیں ہے دیکھیں افیلیٹ مارکٹنگ جو ہے وہ تین صورتوں میں ہوتی ہے اول تو یہ ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ استعمال کیا اب وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ایسا پروڈکٹ ہونا چاہیے جو اسلامی لحاظ سے ٹھیک ہو پہلی شرط تو یہ ہے نا کہ جس پروڈکٹ کے بارے میں مارکٹنگ ہو رہی ہے اسلامی اعتبار سے وہ پروڈکٹ ٹھیک ہونا چاہیے اس کے بعد آگے اگلے سٹپ پہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایک پروڈکٹ استعمال کیا اب اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے بعد واقعہ تن آپ کو وہ پروڈکٹ پسند آیا تو اب آپ نے اس کی مارکٹنگ کرنی شروع کر دی through word of mouth through other means اور اس مارکٹنگ کے نتیجے میں کیونکہ آپ کا اس کمپنی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہوا کہ بھئی مجھے آپ کا پروڈک پسند آیا میں اس کو مارکٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس مارکٹ کرنے کے نتیجے میں جو بھی پروفٹ آئے گا وہ اس میں سے certain percentage آپ میرے ساتھ شیئر کریں آپ کا پروڈک بکے گا میں مارکٹنگ کروں گا اور میری مارکٹنگ کے نتیجے میں percentage دیں اور پروڈکٹ ایسا ہو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی لحاظ سے اس پر کوئی اتراز نہ اٹھتا ہوں ٹھیک ہوگی بات تو ایک افیلیٹ مارکٹنگ یہ ہو گئی جو بالکل ٹھیک ہے جائز ہے ایک اور افیلیٹ مارکٹنگ یہ ہو گئی کہ بھئی میں ہوں بلاغر میں بلاغز رن کرتا ہوں یا میں ایسی ویب سائٹس رن کرتا ہوں جہاں پر ایڈز رن ہوتے ہیں تو ایڈ سپیس ہے میری ویب سائٹ پر تو اب اس ایڈ سپیس کو میں لیس کر رہا ہوں دوسری کمپنیز کو کہ بھئی اس پہ مجھے پی پی سی پی پر کلک جو ہے وہ مجھے ملے گا کہ جب کوئی اس پر کلک کرے گا تو میرا اتنا پرسنٹیج ہوگا بائنگ کی صورت میں اتنا پرسنٹیج ہوگا جو بھی آپ کا ان کا کانٹریکٹ ہے لیکن اگین شرط کیا ہے کہ وہ کمپنیز ایسی ایسا پروڈک بیچ رہی ہو آپ کے ثرو جو جس پر اعتراض ناوٹ تھا دوسری بات یہ ہے کہ ان طرح کی جو ایڈز ہوتے ہیں ان کو شو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو انڈورس کر رہے ہیں یہ جو اس طرح کی مارکٹنگ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ پہلی والی سے ذرا مختلف ہے پہلی والی میں تو آپ نے پروڈک استعمال کیا اور اس کو پھر استعمال کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ بھئی میں اس بارے میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی استعمال کریں کیونکہ ایک اچھی چیز ہے اب اس کے اندر کیا ہوا دوسری سیچویشن میں کہ آپ نے تو ان کو ایک سپیس لیس کی ہے اب اس سپیس لیس کے آپ پیسے لے رہے ہیں تو یہ بھی اوکے ہے تیسری جو سیچویشن ہے وہ ذرا گڑھ بڑھ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کمپنیوں سے پیسے لے لیتے ہیں کہ ہم آپ کی پروڈکٹ سیل کریں گے اور اس کو سیل کرنے کے لیے سج جھوٹ سب ملا کر آگے اس کو بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اوہ جی میں نے یہ پروڈکٹ استعمال کی ہے بہترین پروڈکٹ ہے اور میرے گھر میں تو ہر کوئی اس پروڈکٹ کو استعمال کرتا ہے اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے اس طرح کی لمبی چوڑی باتیں جو ہمارے ہاں اکثر سیلز ریپریزنٹیٹیوز کرتے ہیں جو بات کرو ان کے گھر میں استعمال ہو رہی ہے جو چیز کرو میں استعمال کر چکا ہوں بہترین چیز ہے تو اس طرح یہ جو جھوٹ کا امبار لگا کر جو چیزیں بیچی جاتی ہیں یہ غلط ہے اخلاقاً بھی غلط ہے ایتھکلی بھی غلط ہے مورلی بھی غلط ہے اسلامکلی بھی غلط ہے تو یہ پھر صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول کر پیسے کمارے ہیں تو یہ تو پھر سراسر جو ہے جائز نہیں ہے تو یہ افیلیٹ مارکٹنگ جو ہے یہ ہوتی ہے کہ آپ بیسکلی ان ای نٹشل آپ کسی کمپنی سے افیلیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس صورت میں جو ان کا پروڈکٹ پکتا ہے اس میں پھر پروفٹ شیرنگ ہوتی ہے تو اس میں شراکت داری ہوتی ہے تو اصول نمبر ایک کہ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو اسلام کی اصولوں کے خلاف نہ ہو کوئی غیر شرعی چیز نہ ہو اور دوسری چیز پھر اس میں جھوٹ شامل نہ ہو وہ سچ کی بنیاد پر ہو وَمَعْلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقی